بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ یونی فارم کے ساتھ میچ کرنی ہے تو میں دکان پہ گیا ہوں تو وہاں سے لے کے آیا ہوں اب آتے ہوئے عمر نے کہا ہے کہ پپا بوتل بھی لینی ہے تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں بیٹا بوتل بھی لے لیتے ہیں دودھ میں ڈالنی ہوتی ہے تو عمر ساتھ سیکلی پہ بوتل لے کے آگیا ہے تو میں نے کہا کہ چلیں بیٹا اب سیکل پہ رکھ کے بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے جو ہے نا وہ چیزیں اٹھا کے گھر لے کے جانے کا اچھا جی میں آج چھترے کے لیے جو ہے نا وہ اس کے لیے گلے میں ہار ڈالنے کے لیے گانی یا کوئی جو ٹلی وغیرہ ہوتی ہے وہ لے کے جاؤں گا کیونکہ مجھے بہت شوق ہے ان کے گلوں میں جو ہے نا وہ ہار ڈالنے کا تو ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ چلیں گھر تو جانا ہی ہے تو سبزی بھی لیتے جائیں تو یہاں سے میں نے فیصلہ کیا میں نے کہا کہ آج سبزی تو کال بنائی تھی آج اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں سے آلو لے کے جاتے ہیں اور چپس بنا کے دیں گے بچوں کو تو چلیں جی سبزی بہت فراج تھی تو آلو میں نے دو کلو آلو لے ہی ہے تو یہ لے کے میں آپ گھر چلتا ہوں تو چلیں جی بابا جی میں آپ کو کب کا کہہ رہا ہوں یہ لے کے آگانی اچھا صحیح ہے یہ تو گاؤں گاؤں کو بھی جالتے ہیں گاؤں کو گاؤں کو نہیں گاؤں کو اچھا 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 یعنی کہ گاؤں آنو پاندے نے ہیں یہاں اپنے بار سے ہی مقبالے ہیں کیوں اپنے بار سے امار امار ہوتے بیٹا پاں کے دخواہ مینو کس طرح لگتی ہے ہاں امار ہوتے بار سے ہی مقبالے ہیں اچھا جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں امار ڈال رہا تھا امار کہتا تھا کہ پاپا مجھے چھترے نے مارنا ہے تو میں گانی نہیں ڈال سکتا آپ ڈالیں تو اس وجہ سے میں خود جو ہے نا وہ گانی گلے میں ڈال رہا ہوں تو چھترے جو ہے نا وہ سبی کو مارتا ہے مجھے بھی یہ مارتا ہے لیکن میں تو اس کو کوور کر لیتا ہوں میں اس کو پکڑ لیتا ہوں اس وجہ سے یہ مجھے بھی مارتا ہے لیکن میں اس کو پکڑ لیتا ہوں علو چھیل لیے اور یہ بال میں دھو کے نلکے سے اچھے طریقے سے آپ رکھ دیے اب یہ فنگر چپس جو ہے نا وہ میں بناوں گا تو دیکھتے ہیں کہ اب اس کی کٹائی کیسے کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں بچوں کو بھی پڑھا رہا ہوں ہاں بیٹا کون سا کون سا چیز بتاؤ مجھے میں آہ دکھا موسیقا 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 اگر نہ پسند آئے تو پسند آؤ کے پاسے لاؤں گا پسند آؤ کے اگر پسند آؤ کے تو پسند آئے تو ٹریٹ پو اور ٹریٹ لاؤں گا اسی نہیں دعوت داندے اصی نہیں دنا دیگemen الو مشکو کٹ 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 کر دیگا اب مو جادہBon jsem انہوں نے lhوں گا مسالہ مسالہ لائے کے پھر جڑانا میں یہاں فرائی کر رہا ہوں مسالہ چین اے دے میں لگا تھوڑی سی نمک تھوڑا سا مرچ اور تھوڑا سا مرچ کیا ہوتا ہے کونسی مرچ ڈالی ہے اچھا اور تھوڑا سا وہ نہیں ہوتا میدہ میدہ نہیں آئل آئل میں سے بیسن تھوڑا سا بیسن لگا ہوں گا اور مرچ کونسے ڈالی یہ تو بتائیں مرچ ریڈ چلو بلیک ڈال لیتے ہیں کالی مچ ڈال لیتے ہیں چلے ٹھیک ہے آپ ان کو پھرائی کرتا ہوں آپ کے ہاتھ کے ٹیپس آگر ناف ساندھے تو ہم نے آپ سے دعور لینے بیسن لگا لیا اچھا چپس تو میں بنانے سی لیکن ایک مجبوری دی وجہ تو نہیں بنائے ہاں اچھا چلے ٹھیک ہے چلیں یہ بھی ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ میں چپس بہت مزیدار بناتے ہیں نہیں آپ نے مجبوری کو بتا دیں وہ بتا دوں اچھا جی وہ مجبوری یہ ہے جو آپ نے کہا ہے کہ بتائی دیں تو چلیں میں بتا دیتا ہوں مجبوری دراصل بات یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ آپ نا تھوڑا سا زیادہ چیز استعمال کرتے ہو تو گھر کو ترنگلی لگائی ہوئی ہے صحیح ہے نا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے تو میں نے کہا کہ آپ خود ہی بنا لو امار بیٹا یہ مجھ پہ مجھ پہ مجھ ف passport کرتے ہیں تو بات یہ runsی بات ذہے جو میں نے اپنے بہن بھائیوں کو بتا دیا ہے اللہ ملابی ہے اگرم ہو گیا میں نے تو سچ بتایا اچھا چلیں جی کومٹس آئیں گے تو پتا چل جائے گا کومٹس کا انتظار کر رہا ہوں یہ چپس بنانے پر کون سی ترنگلی لگتی ہے علو جو ان سے کٹے ہیں توڑا چھوٹکی کا بیسن لگایا توڑی سی کاری مکشنا مکور اول جو اس طرح ہونا وہ ہونے جائے میں مجھے بھی پانی دیں بیٹا وہ کل کی آمدی آئی ہوئی ہے باہر موسم خراب ہے چار پانچ دن بتایا ہوا ہے کسی طرح موسم رہے گا ہم نے ہر چیز کمرے میں رکھی ہوئی ہے باہر سے بھی اٹھا اٹھا کے کمرے کا بہت برا حال ہے تو لیکن ہم اسے باہر بھی چیزوں کو نہیں نکال سکتے تو صفائی بغیرہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ باہر موسم ڈسٹ ابھی بھی اتنی ڈسٹ ہے کیونکہ ہمارے ہاں بارش نہیں ہوئی چوک آزل میں بارش نہیں ہوئی آس پاس جتنی بھی سائٹیں تھیں اس پر بارش ہوگئی ادھر ہی جمع ہے ابھی تو دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے ہمارا تو چلیں جی جلدی کریں میں نے چلے بغیرہ یہ دبیے بغیرہ سائے دھونے تھے میں نے کہا اتر دھوپ ہے جہاں دھونے رکھے چھاؤں آجے تو بعد میں دھونے گی یہ کل جو آندھی آئی ہے اس نے ساری کمرے میں آئی بلکل دروازہ کھولا تھا تو پھر ہم کہاں بیٹھیں تو بجلے چلے جاتی ہے پھر ہم نے یہ دروازہ کھولا چھوڑ کے ادھر ہی بیٹھے تھے اندھیرے کی وجہ سے جو آنا چلے کوئی بات نہیں بازا صحیح ہے چلے بنائے جی چپ سے ابھی آئی گرم نہیں ہو ایک ڈال کے دیکھیں ہاں ایک نپیس چیک کرو نا تھوڑا سا آپ نے تھوڑے موٹے کاٹے ہیں اچھا صحیح میں نے تھوڑے سے موٹے اس لیے کاٹے ہیں کہ وہ چمچور سے مجھے پسند نہیں یہ موٹے موٹے سے میں زیادہ پسند کرتا ہوں کھانے میں ہمار ہر وقت باہر کھیلتا رہتا ہے تھوڑا سا کام پڑتا ہے کھیلتا زیادہ ادھر زیادہ پڑتی ہے اچھا بھی چھوٹا ہے نا پھر سمجھ ہے میں نے کام لگایا اچھا کیا امار اپنا کیچپ نکالو اپنی پلیٹیں رکھو چٹنی بھی رکھو سارا کچھ ہمارے ساتھ ہیلپ کیا کرو شاہب آج اچھے بچے جو ہیں وہ کھیلتے نہیں ساتھ کام کرواتے ہیں مار بیٹا اپنا جو فریج میں کیچپ رکھا ہے وہ بھی نکالو آج میں کیچپ کے ساتھ جو ہے نا وہ کھاؤں گا مار کیچپ بہت سے بہتا ہے نا مار کبھی تو بھی کہتا ہے میں نے روٹی بھی کیچپ کے ساتھ کھانا بلکل ایسے ہی ہے 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 تو اچھا یہ جو باہر بیٹے پھرتے ہیں نا چیپ سے مجھے نہیں یہ پساند آتے ہیں میں صرف گھر والے جو ہیں وہ زیادہ لائک کرتا ہوں بس کیا کریں ہم لوگ تو کھا لیتے ہیں لیکن اب تو نہیں کھا کہ میں نے کافی دیر سے باہر کی چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں ایسے ہی ہے آج ہو جائے مقابلہ چپس کھانے کا نہیں میں نے اتنے کھانے کا پاؤں گی تو صحیح ملے بہت پوک لگی ہے لیکن اتنے نہیں کھانا مقابلہ آپ مجھ سے لگا آ رہے ہو اور کس سے لگاؤں ایک ہی تو گھر میں بندہ ہے جس میں باب لگا میں نے نکالنے لگے ہیں صحیح ہے اب یہ پہلا پو نکالنے لگے ہیں ہمار نے کھانے ہے چپس ہاں جی لیلے کو کھانے ہیں ہاں جی کیا وہ چپس کھائے ہیں ہاں ہاں ہمار کہتا ہے کہ میں نے اپنے اسے آدھی روٹی کھانے ہیں آدھی اپنے لیلے کو کھلا رہا ہیں ہاں کہتے ہو نا مینگو بھی اپنی اسے کہا تھا اسے دیتا ہوں کہ میں لیلے سے پیار کرتا ہوں کہا میں جو چیز کہتا ہوں اسے اپنے لیلے کو دیتا ہوں جو چیز کہتا ہوں وہ اپنے لیلے کو دیتا ہوں کیوں؟ وہ مجھے دھنڈا اچھا جی چپس بن گئے ہیں امار جو ہے وہ لے کے خود ہی آرہا ہے امار کو بہت شوق ہے تو کہتا ہے کہ پپا میں نے چپس کھانے ہیں میں نے کہا چلے جا کے چار پائی پہ رکھیں اب بیٹھ کے ہم چپس کھائیں گے اور ادن ابھی سوئی ہوئی ہے تو ادن کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ادن کہتی ہے کہ پپا ہم میرے حصے کے رکھ دیں تو میں نے نہیں کھانے تو آپ خود ہی کھا لیں ادن جب بچوں کو نیند آ جاتی ہے جتنا مرضی زور سے اٹھا رہے تو وہ نہیں اٹھتے تو ہم نے تو پھر کھانے ہی کھانے ہیں کیونکہ گرم گرم چپس ہیں گرم گرم چپس کا کیا ہی مزہ ہوتا ہے تو مجھے تو بہت ہی پسند ہے کیونکہ آج میں نے یہ ساری کوشش میری ہے تو اس وجہ سے یہ میں نے بنائے ہیں تو مجھے تو بہت زیادہ اچھے بھی لگیں گے تو امار بھی کھا رہا ہے میرا بیٹا ساتھ بیگم بھی کھا رہی ہے ہم بہت خوش ہیں تو چلیں جی اب کیا کہتے ہیں چپس کھانے کے بعد دیکھتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اسے ہم لیلہ بھی کہتے ہیں چھترہ بھی کہتے ہیں اور یہ اپنا چارہ کھا رہا ہے ہمارے ہاں آج کل جو ہے نا وہ عام کا سیزن ہے تو میں نے آج سوچا میں نے کہا کہ آج سیب لے کے جاتے ہیں سیب ہمارے ہاں اب نئے آئے ہیں تو بچے جو چیز نئی لے کے جو وہ شوق سے کھاتے ہیں عام کا آج کل سیزن ہے تو سبھی عام کھاتے ہیں یہ جو بکرا ہے یہ ہمارے ہمسائیوں کا بکرا ہے تو وہ بھی ہمارے گھر کھیلنے کے لیے آئے ہیں تو بچے کہہ رہے ہیں کہ پپا اس بار ہم نے دو کربانیاں دینی ہیں تو بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ان جانوروں کے ساتھ کھیلنے کا